چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی ریٹائرمنٹ پر فلک کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ریجسٹرار نے اس ریفرنس کے موقع پر صدر سپریم کورٹ بار کی تقریر کی کاپی بھی مانگ لی پپلز پارٹی نون لیگ جے ایو آئی نے اپنا اپنا مسوودہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کر دیا اجلاس کل پھر ہوگا تینوں مسوودے کے مشترکہ نکات پر غور کیا جائے گا وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں کوشش ہے کہ ہجان کی جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے ان ترامی میں آئینی عدالت کے قیام اور ججو کے ٹرانسپر کیسے ہوگی یہ چیزیں ہیں پیڈی آئی نے مسوودہ دیکھنے کے لیے ٹائم دیا ہے رائے نہیں تھی حکومت نے پہلی بار اپنا ڈرافٹ شیئر کیا ہے اور اب اس کے بعد بات چیز شروع ہوگی گورنمنٹ سائٹ کے ساتھ ہماری اور دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتا ہے حکومت نے پہلی بار اپنا ڈرافٹ شیئر کیا پپس پارٹی نے جو تجاویز دیں وہ بھی اجراس میں شیئر کی گئیں جیو آئی کی تجاویز بھی زیر بحث آئیں کوشش ہے اتفاق رائے پیدا کیا چاہے سر برا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کب تک اتفاق رائے ہو جائے گا معاملے پر مزید مشاورت ہوگی پپس پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دی دی پپس پارٹی کا مجوزہ ترمیمی مصودہ جی ٹی وی نیو سے حاصل کر لیا بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں ہم صرف مقالفت برائے مقالفت نہیں کرنا چاہتے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگتا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے وزیر قانون نے بتایا ان کے پاس دو دہائی اکثریت موجود ہے صدر مملکت آصفری زرداری اور روسی صدر ولادمیہ پیوٹن کی ملاقات دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانی کی ضرورت پر زور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ خشکوار جملوں کا تباتلہ ملاقات میں ترکوانستان میں عالمی فورم پر ہوئی چنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شہر اقتدار میں تیاریاں اروج پر دس رکن ممالک میں سے آج ممالک کے سربراہاں شرکت کریں گے دو ملکوں کے بزرگ خارجوں کی سطح پر نمائندی کی ہوگی سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقتماع پنجاب حکومت راوک میندی میں آٹھ روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی سیاسی اجتماع دھرنے جلسے اور دیگر سرگرمیوں پر پاوندی ہوگی بفاقی دارالحکومت اور آول فنڈی میں تین روزہ چھٹی کا اعلان ملتان ٹیسٹ میں تاریخ رقم انگلینڈ نے پاکستان کو ایک ایننگ اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی آٹھ سو تیس رنز کے جواب میں قومی ٹیم دو سو بیس رنز پر ڈھیر برطری بھی ختم نہ کر سکی پاکستان پہلی ایننگز میں پانچ سو سے زائد رنز بنا کر ایننگز سے میش ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی سلمان آغا تریسر ٹرنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے کپتان شان مسود گیارہ محمد رزوان دس بابر آزم صرف پانچ رنز بنا سکے عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پہلی گیند پر پبلن لوٹے بلوچستان پھر لہو لہو دہشت کردوں کا ایک اور بزدلانی واردات دکی میں کوئیلے کی کان پر حملے میں سیکیورٹی حلکار اور اکیس بے گناہ مزدور جان سکے متعدد زخمی مسلح ملزمان نے دس کوئیلے کی کانوں کو آگ لگا دی مشینری بھی نظریاتش حملے میں ہینڈ رینیٹ اور راکٹ لانسروں کا استعمال کیا گیا مقتولین کا تعلق کچھ راک پشین قلاصف اللہ اور اخوانستان سے ہے بلوچستان میں دہشتگردی وزیر آدم کا اصحار افسوس واقعے کے شدید الفاظ میں مزمت شہباز شریف کہتے ہر قسم کی دہشتگردی کو جر سے اکھارنے کے لیے پرعظم ہے سپیکر قومی اسملی اور بفاقی وزر داخلہ کے بھی دکی حملے کی مزمت محسن نقوی کا کہنا تھا کہ علمناک واقعے میں ملابش شرپسند اناثر خانون کے گرف سے نہیں بس سکیں گے وزیرالہ بلوچستان کی دکی باقے پر شدید برہمی کا اصحار دہشتگردوں کے خلاف فوری اور محسن کاروائی کا حکم بلاوہ بٹو زرداری نے کہا کہ غریب محنت کشو کو قتل کرنا بزدلانہ فیل ہے مجرموں کو قانون کے گرفت میں لائیں گے داسو ہائجل پاور پروچیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ دو دہشتگرد فرار ہونے کی کوشش میں مارک ہے سی ٹیڈی کے مطابق داسو حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت پانچ دہشتگردوں کی منتقلی کے دوران حملہ کیا گیا نامعلوم دہشتگردوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی فائرنگ کا واقعہ ساہیوال سمندری روڈ کے قریب پیش آیا اسرائیل کی لبنان میں جاری حد پیروت کے علاقے میں رہائشی عمارت پر بمباری بائیس لبنانی جان سے گئے ایک سو سترہ سزائل زخمی سہونی فوج کا حملوں میں حزباللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفاق کو نشانہ بنانے کا دعویٰ حزباللہ نے اسرائیلی دعویٰ کی تردید کر دی حزباللہ کی شدید کاروائیاں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں سہونی فوج پر کئی مزائل داگ دیئے کئی سہونی فوجی حلاق و زخمی سیر البلا خان یونس رفاہ سمیش شمالی اور وستی خزا کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کئی فلسطینی شہید و زخمی شودہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار پیسٹ ہو گئی مغربی کنارے کے تلکرم شہر پر بھی سہونی فوج نے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں اسرائیلی فورس اور مزائمت کاروں میں شدید شرپیں میچر سمیت تین اسرائیلی فوجی حلاق سہونی فوج کی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق غزہ میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد تین سو ترکپن ہو گئی حملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوئی وہ نشانہ ہوگا ایران کی امریکی اتحادیوں کو وارننگ امریکی اقبار کے مطابق خفیہ سفارتی ذرائع سے اردن امارا سعودی عرب اور قدر کو پیغام دیا گیا ہے کہ اقبار کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک نے بائیڈن دزامیہ پر واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کو اپنے فوجی انفرسٹرکچر یا فضائی حدود ایران کے خلاف جاریت کے لیے استعمال کرنے دینا نہیں چاہتے امریکہ نے ایران کے بزرگ کے برچہ آیت اللہ علی علی سستانی کو نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکی کی مضمت کر دی ایران میں امریکی سفیر نے کہا کہ آیت اللہ علی علی سستانی کی منتاز مذہبی رحمہ ہیں اور قطعے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم شخصیت ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی میں تبدیلیاں پی سی بی نے کمیٹی کے محبران میں اضافہ کر دیا سابق انٹرنیشنل ایمپائر علیم ڈار سابق ٹیسٹ کرکٹر آقیب جاوید عظر علی اور حسن چیما کمیٹی میں شامل بہاری میں پی ٹی کے احتجاج کے پیشن اثر پرسکا کرکٹر آن سابق ایمین اے تاہر اقبال چودھری اور تحصیل صدر سمیت دیگر کارکنان کے گھر چھاپے پی ٹی رحمہ امران قدیشی سمیت گئی کارکنان کے رفتار سادے کا بات میں تاوان نہ ملنے پر راکو آفے سے بہار تاوان کی ادم ادائیگی پر راکو نے موقفی بلال کے پاؤں پر گولی مار دی راکو اور ورسہ کے درمیان کال ریکارڈنگ جی ٹی وی نیوز سے حاصل کر دی راکو کی جلد تاوان کی ادائیگی نہ ہونے پر بلال کو جان سے مارنے کی دھمکی لاچار باپ گولی کھائے بیٹے کو تسلی دیتا رہا میرے خلاف زمین کی ملکے کا کیس دائر کیوں کیا میاں چنوں میں ایڈوکیٹ اور ساتھی وکلہ مدعی پر چڑھ دوڑے وکلہ نے پیشی پر آئے بزرگ شخص کو بھی نہ بکشا مار پیٹ کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی وکلہ کی تشدد سے مدعی دورانے علاج دم توڑ گیا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل ملتان کی بڑی کارفائی آن لائن مالیاتی فروڈ پر ملوث 18 رکنی گروہ گرفسار ترجمان کی مطابق ملزمان خود کو بینک کا دمائندہ ظاہر کر کے شہریوں کو لوٹتے تھے ملزمان سے 12 سمارٹ فونس، 9 لیپ ٹاپ، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس، ایٹی ایم کارٹس اور سپوفنگ سوفٹوئر بھی برامت اور انسان سے کتے کی وفداری کی مثال ہوئی پرانی شکرگر میں بھینس ہو گئی مالک کی دیوانی دونوں کی محبت کے قصے عام ہونے لگی موسیقی